یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اس لیے فرمایا اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح القدیر میں حدیث ہے یہ دوسری جلد میں میں کبھی کوئی کالت کا پردہ نہیں رکھا یہ غلام کے سینے میں سرکار کے فرمودات ہیں فتح القدیر کی دوسری جلد صفحہ دوسری سی کھول کے دیکھئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر صالحین کفارہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا ہوگا اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہوگا تمہارے گناہ ہم عاف ہوں گے اللہ اکبر کیا شان ہے پیر صدقی یدمر علی شہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جو بسال ہے وہ انتیس سفر اور تینہ سو چھپن ہجری میں بہار سے ہوگا ہے ٹائی فائیڈ بہار سے اٹھتر سال کی عمر سے اٹھتر سال کی عمر تھی نمو سے رسالہ کے اوپر پیرا دینے والے عظیم عظیم مجاہد اور دس مئی انیس سو سینتی عیسوی تھی جب پیر صدقہ پسال ہوئے پاکستان بڑھنے سے تفصل پہلے اللہ اکبر کبیرہ پھر سلسلے کو جو لے کر چلے ہیں نا آگے نمو سے سالت کے وہ بھی آج اگر ان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی ان کے ساتھ مولانا شامر رانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ اور مولانا عبدالستاد خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ ہماری بدقسم تھی کہ پاکستان جب بنا تو پہلا جو مزیر خارجہ تھا وہ بدبخت مرضی تھا میں آپ کے علمے میں ایک اور ضافہ کرتا چلا جاؤں آج کل جتنے بھی مرضی مرضی ہیں وہ میں دفن کرتے ہیں نا انہیں امانتاں دفن کرتے ہیں ان کا قیدہ ہے کہ ان ماظر اللہ پاکستان ٹوٹ جانا ہے اور پھر یہاں سے ہمیں نکال کے قابیان میں دفن کیا جائے گا آپ کو پتہ پاکستان بڑھنے کے سب سے زیادہ محالفت مرضیوں نے کی ہے اور ابھی بھی ربوے میں یہ امانتاں دفن کرتے ہیں مرضیوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا سارا ایک ہو جائے گا پھر یہاں سے نکال کر قابیان میں مرزا غلامان قابیانی کے پاس ادھر ہمیں دفن کیا جائے گا تو پہلا وزیر حار جائی بدقسمتی سے جو پاکستان بنا تو وہ مرضی اور اس نے لیاکتلی ہاں کو قتل اس نہیں کروایا تھا جب اس نے سرکار کے نموز کے خلاف بیان دیا تو سرکار کے غلاموں اٹھ کھڑے ہوئے پھر انیس سو تریپن یہ ختم نبوت کی تاریخ چلی ہے تحفظ ختم نبوت یہ اس برد بخت کے بیان کی خلاف بردیگ پہ چلی ہے اور دس ہزار سرکار کے غلاموں نے جانے دیں ہیں ماروڑ پر لاہور میں دس ہزار بندے شہید ہوئے ہیں ایک بیوہ اپنے بیٹوں کو بیانے کے لیے جا رہی ہے سرہ سجایا ہوئے ہیں جب ماروڑ سے گزری تو گولیوں کی باز ہے ہی پوچھا یہ کیا ملامل ہے لوگوں نے بتایا کہ لوگ نموز سے رسالت پر جانے اور قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ماہیں سبھی کو نصیب فرمائے ماہ کی آنکھوں سے آنسو آگے بیوہ ہے اکلوتا بیٹا ہے براتیوں سے کہیں کہ میں ماظرے چاہتی ہوں آپ اپنے گھر میں واپس سلے جائیں آگے بڑی بیٹے کے سر سے سیرا اتار دیا ماہ بیٹے آج نموز سے رسالت پر جان قربان کرو گئے تو تب میں تمہیں دودھ بکش ہوں گی انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ وانوں میں بیٹھے ہوئے یہ پڑے لیہے انپاڑ جاہے لوگوں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی سرکار کی بارگاہ میں ایک کافر آیا اس نے جو گروہ جسے ان گوہ کہتے ہیں وہ چھپائی ہوئی تھی تو جب فرمایا بتاؤ کہ میرے پاس کیا ہے سرکار نے بتایا اس کے بعد جب اس نے رکھی نا زمین پہ تو گوہ نے سرکار کو سجدہ کیا ایسے بچھکی سرکار کے سامنے تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ بتائے میں کہوں نہیں میں یہ بتائے تو زیادہ ذریع میں جب سرکار نے اشارہ کیا نا گوہ کی طرف اور گوہ کا گوشت حرام نہیں ہے یہ بھی بتاؤں آپ کو یہ مکروہ تنظیحی ہے دل مانے تو کھال ہو نہیں تو ناں کھال حرام نہیں رہا سرکار کی ہو گئی ہے جیسے اوجری مکروہ ایسے گوڑوں کا گوشت مکروہ حرام نہیں ہے یہ میں ذمہ دارے سے بات کر رہا ہوں ایسے بچگری سرکار کے سامنے سہیدہ ریز ہو گئی جب وہ پوچھا اس سے اس کافر کے سامنے سرکار نے گوشت ہے پوچھا من آنا اسے بتاؤ ہوا ہے میں کون ہوں تو وہ کہتی ہے انتا حاتم النبیین آپ نبیوں کے سردار ہیں آپ تعایدار حتم نبوت ہیں جب ایک بیر زبان جانوہ کو جانوہ کو زبان مل کے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انتا حاتم النبیین اب کتنے حسوس کی بات ہے کہ ہمیں خاتم النبیین کا جملہ بولنا بھی نہیں آتا جب سر معاشر پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے عثمہ نے کہا بیٹے جب تک سرکار کی نموز پر اپنی جان قربان نہیں کرو گے میں تمہیں دودھ معافی نہیں کریں میں قربان جاؤں اس بیٹے نے جب گولیاں کھائیں اب چند لمحوں کا مہمان امی جان کو آواز دی عرش کی امی جان آکے دیکھ لو آپ کے بیٹے کے پشت پر کوئی گولی نہیں لگی ساری گولیاں سینے پر کھائیں ساری گولیاں سینے پر کھائیں آئیے لوگ کہتے ہیں لبائی کا یارسلہ کا نعرہ کیوں لگتے ہیں مجھے یہ بتو اس کا معنی کیا ہے لبائی کی یارسلہ کا یارسلہ میں حاضر ہوں میری جان حاضر ہے آپ کی حرمت پر میرا مال حاضر ہے میری اولاد حاضر ہے میری عزتے حاضر ہیں اس میں کون شک بات ہے تو اس نے کیا کہا اسے بچے نہیں جب اس نے کہا کہ ساری گولیاں میں نے سینے پر اور شہید کی یہ شان ہے ابھی کترہ ہون زمین پر نہیں گرتا اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہوگا جب نصرگار کے نموز پر قربان ہوگا جب جان لگے یہ کہتا ہوگا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالے دل کس کو دنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا نعرہ لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالے دل کس کو دنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں تو دیکھا ساری گولیاں بیٹے کے سینے پہ لگی ہیں تو ماں خوش ہوگی بیٹا آج تُو نے میرے دل کو باغ باغ کر دیا ہے اس کے بعد جب نشتر کارج ملتان کے طالب الجارت مری ٹور پر جب ربوہ کے سٹے ہی پہ رکے نہ تو مرضی گنڈو نے کیا کیا ان کو گالیاں دی مارا پیٹا زخمی کر دیا جب دیکھا نا یہ مولان شام نرانی رحمہ اللہ نے یہ مندل آپ نے چکر لگایا پورے ملت کا علماء کے دسکت کرائے اور یہ درخواست قومی اسمبلی میں پیش کر دی کہ ان کو اقلیت کرا دیا جائے بٹو بڑا جینس انسان تھا اس نے جب درخواست دیکھی تو ہس پڑا کہ نرانی صاحب یہ مدرسے کا معاملہ آپ قومی اسمبلی میں لے ہیں لیکن نرانی صاحب بھی صدیق کی ہیں کائنات کے پہلے صوفی ہیں سہین ابوبا قصدیق رضی اللہ تعالی نخو آپ بھی صدیق کی ہیں سنو چیرہ میں نے خود آپ کو بالمشافہ جا کے سنے شام نرانی رحمہ اللہ کو میں نے خود بالمشافہ سنے اتنا حسین و جمیل چیرہ اتنی بہترین انداز میں تلافتے قرآن مجید اور آپ درود و سلام بھی خود پڑھایا کرتے تھے میں نے آپ کے امامہ شریف پر شکر نہیں دیکھتی اتنا نفیس امامہ شریف بندہ کرتے تھے آپ نے کہا بٹو صاحب مجھے ایک بات تو بتاؤ آپ کے سامنے کی کرچی لے کے بیٹھ جائے اور کہیں میں بھی وزیراعظم پاکستان ہوں اس کے بارے میں کیا کہو گے بٹو نے کہا کہ وہ یا تو پاگل ہے یا باغی ہے وہ یا تو پاگل ہے یا باغی ہے تو صدیقی صاحب نے ہم آیا کہ بٹو صاحب جو تائدارِ ختمِ نبوت کے بعد بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں کیا حال ہے میں سنوں وہ پاگل ہے باغی ہے مرتد کافر ہے کہنات کا بترین کافر ہے اور پھر آپ نے اقلیت قرار دی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے قرائف کے مقام میں جاتے تھے کراچی میں ڈرینگ روم میں نہیں تھا لیکن اس سے ٹالی آئیے ذرا برد عبدالستان ہاں نیازی رحمت اللہ کی میں ایک بات سنا دوں آپ کو انیس ست لی پر میں جب یہ تاریخ چلی نا تحفظ ختمِ نبوت کی تو آپ مسجد وزیرستان وزیر ہاں مسجد تری ہی مسجد جس کے بارے میں مسجد تو بنا دی شبر میں مسجد وزیر ہاں کے سپیکر کو کھول کر علامہ عبدالستان نیازی رحمت اللہ نے فرمایا اس وقت گورنر تھا پاکستان کا امیر محمد لمبی لمبی موچوں والا نواب آف کالا باغ ما یاد نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی موچوں سے بغاوت ہو سکتی ہے لیکن تاجدارِ ختمِ نبوت کی کالی کالی ذلو سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے اسی کوئی تاجدارِ گورنرہ بیان فرماتے ہیں نا کہ مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے مت چنک دیلات نورانی ہے کالی ذلفت اکھمس کالی ذلفت اکھمس تانی ہے محمور یقین مدبریاں سبحان اللہ ماں آج ملکہ ماں احسنہ کاما آق ملکہ کسے میرے علی کسے کسے میرے علی کسے تیری سنا کسے میرے علی کسے تیری سنا مشتاق کسے جاڑیاں فرمایا کہ تیری لمبی لمبی موچوں سے امیر محمد ہاں بغاوت ہو سکتی ہے لیکن تاجدارِ حتمِ نبوت کی کالی کالی ذلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی اس سنگامے میں ایک ڈی ایس پی قتل ہو گیا تو مولانا عبدالسکان ہاں نیازی رحمہ اللہ کو پھانسی کی صدا دے گی اس کے بدلے اور جیل میں بھیج دیا گیا جب گئے نا جیل میں تو آپ اور تکڑے ہو گئے سبران جیل کہتا ہے نیازی یہاں تو بڑے بڑے آکے سکڑ جاتے ہیں آپ کو تو جیل کا لباس بھی پورا نہیں آتا اور تم تکڑے ہو گئے ہو میاں بے کو لوگ جرن کر کے آتے ہیں تو سکڑتے ہیں میں نمو سے رسالتی اوپر پیڑا دے کر آیا ہوں اور یاد رکھنا کہ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس سج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں ہے جان تو آنی جانی ہے میرے ظالمان جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے ملاقات کرنے گئے میں وہ جو نرکے تھے رو پڑھیں گے میں تم کیوں روتے ہو ان بدبختوں کا لباس مجھے پورا نہیں آتا تو ان کا پاسی کا بھندہ مجھے کیسا پورا آئے گا کیونکہ میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیہ ہوں کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں یہ صرف دنیا کے نہیں یہ قبر کا بینارہ ہے اب میں بہاری شریف پڑھنے لگا ہوں ان کو بہار نہ ہوئے نجدی کو تو مجھے غلام مصطفیہ نہ کہنا یہ صحیح بہاری کیدیس ہے امام بہاری فرماتے ہیں کہ جب رکھا جاتا نا کسی قبر میں تو پہلے وقت کلیل ہے پہلے دو سوال ہوتا ہے امان رب کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ان کے جواب دے دیے جانے چھوٹے گی تیسرہ جو سوال ہے نا وہ کمپلسری ہے تو پوچھتے ہیں ما کن تا تکولو پی حقی حاضر رجل حاضر رجل ماجر صاحب اس میں اشارہ قریب ہے جب اس انگلشمند دیس آتا نا قریب ہے تو عربی میں حاضر رجل کا مانا ہے کہ اس خستی کے بارے میں نہ تو سرکار گمدے خضران میں ہوں گے نہ تصویر دکھائی جائے گے سرکار سامنے تشریف فرماؤں گے پوچھا جائے جائے ما کن تا تکولو فی حقی حاضر رجل اس خستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو اگر بھائی کے جاملہ کب منکر ہوگا تو کہے گا کہ ہا ہا لا ادری ہائے میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو سنو پھر بہاری شریف کے الفاظ میرے آقا کریم فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا تلق ختم کر لیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ آن کازہ با یہ جوڑ بور ہے یہ جوڑ بور ہے فا افرشو من النار اس کے لئے جہنم کا بستر لگا دو بڑو بہاری مایا کہ وعلبسو من النار اس کو جہنم کا لباس بھی پینا دو وفتہ الہبابن الان نار ایک جہنم کی کھڑکی اس قبر میں کھول دو کرو محارفت کتنی کر رہتے ہو یار ربائی کا یار فلاکی یہ تو قبر میں جاؤ گے یہ قبر میں بھی یہ نارا خشن میں بھی یہ نارا لکھنا ہے اس کے بعد سے قرماتے ہیں کہ جب اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ حاضر رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے انسادہ کا عبدی جو یا نا یا یہ تیر مسیحہ وقت متقلم کامل کیت کے لیے ہوتا ہے مائی جیسنگل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں میرا بندہ جو سرکار کنارہ لگئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں میرا بندہ خچ بو رہا ہے فا افریشو من الجنات جنات کا بستہ لگا دو نا اس کی قبر میں وعلبسو من الجنات جنتی لباس بھی بنا دو دولہ بنا دو اس کو سرکار ہم آتے ہیں کہ اس کی قبر ستر گاز مشرق کی طرف ستر مگر ستر شمال ستر جنوب کشادہ ہو جائے گی ستر گاز اس کے فٹ بنا لو تین سے دو سو دس فٹ دو سو دس اور اس کو جب آپ دیں گے چار سے در تو بن جائیں گے چتالی ہزار ایک سو مربع فٹ اس قبر کھلی ہو جائے گی چتالی ہزار ایک سو مربع فٹ اس کو دو سو بطر کے اوپر تقسیم کر لو آپ کا دو کان ہے یہ یہ باسٹھ مرلے بن جائیں گے باسٹھ مرلے اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی ساری باسٹر نہیں ایک سو باسٹر مرلے اس قبر کشادہ ہو جائے گی اگر اس کو آپ تقسیم کر لیں بیس کے اوپر تقسیم کر لیں یہ دیکھ لو تقریباً آٹھ کنال اور دو مرلے اس کی قبر کھلی ہو جائے گی اگر اور اس آسانی کر نہیں آٹھ پر تقسیم کر لو ایک ایک کڑ اور دو مرلے قبر کشادہ ہو جائے گی وہاں بھی یہ نعرہ ہوگا اور وہ یہی کہے گا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے جب سرکار کے قدموں پہ گرے گا بھی کہے گا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے کیوں کسی کا نعرہ لگائیں لگ بائک یا رسول اللہ کیوں کسی کا نعرہ لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں آپ کے وقت اپنے دامنے مصطف نہیں رکھتا مجھے وقت اجازت نہیں دیتا وقت اپنے دامنے مصطف نہیں رکھتا سہمینیت شام جو آیا مکر سہمینیت تلاوت کی اسے پڑھنا جا کر گیار وان پارا سورہ یونس کی آئی نمبر باسٹھ ہے سکسی ٹو ورس اپنے دامنے مصطف نہیں رکھتا اپنے دامنے مصطف نہیں رکھتا سور پرنگ کے ساتھ سور پر جاؤ گے اپنے طرف بجلی کھانے کے تو ہمیں جلا کے راکھ کر دے گی سرکار نے نموز سے رسالت کے پرونوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا اللہ بیور حبردار ایسا نہ ہو کہ ان کی شام میں ایک بال کے کروڑ میں اس سے کا بغض رکھ کے اپنے ایمان کی پونجی کو جلا کے راکھ نہ کر دینا پہلے فرمایا اللہ سرکار کے غلاموں کا ذکر بعد میں کیا ہے عظمت کے جھنڈے پہلے لگا دی ہیں اللہ حبردار اگر فرما انہ انہ ربی میں کہاں آتا ہے جہاں کسی کلام کو شکر سے پاک کرنا مقصود ہو تو یہ قرآن میں کہتا ہے بیسی ذالکال کتاب لا رب اس میں شک نہیں ریب نہیں اس کے بیسے بھی فرمایا کہ میں دنیا تو پتا چل دے کہ نموز سے رسالت کے پرونوں کا مقام کی حصر رمایا کہ انہ شورلی اولیاء اللہ اللہ سن لو جو میرے محبوب کے دیوانے ہیں شامر صل کے پرونے ہیں میں ایک اور ایک حدیث بیان کر دوں جب طائف کے اوپر گیا نا طائف کے مقام پر تبلیغ کرنے کے لیے تو ظالموں نے بڑا مارا آپ کے جسم لہو لخان ہو گیا ایک باغ میں گئے تو جبریلی امین آگئے عرض کیا حضور یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا یہ خازن ہے اللہ نے بیجا کر اجازت دیں تو طائف کا اشار دو پہاڑوں میں درمیان میں ان کو کرش کر دوں تباہ کر دوں تو اللہ محبوب نے مرہا کہ اللہم اہدی قومی فینہم لا یعلمون کتاب و شفا کے حدیث ہے یا اللہ ان کو حضیعت ہے یہ جانتی نہیں میں کون یہاں ایک نکتہ بڑا عظیم ہے کہ وہ رب ذو الولال جو کافروں کو عذاب دینے سے پہلے اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں تو سرکار کے غلاموں پر نموز سے رسالت کے پروانوں پر وہ رب تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے یہ بات ذو الولال جو رب ذو الولال جو رب مصطفیٰ کافروں کو عذاب دینے سے پہلے اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں تو وہ رب مصطفیٰ اپنے محبوب کے غلاموں پر نموز سے رسالت کے پروانوں پر کس قدر مہربان ہوں گے اس لیے یہ بات ذو الولال میں رکھ لیجئے یہ نموز سے رسالت کے پروانوں شامل رسالت کے دیوانوں یہ تاہدار ختم الانبیاء کا فرمان دشان ہے کہ تین قسم کے مسلمان جنت میں داہل نہیں ہو سکتے چاہے وہ حاجی ہوں چاہے نمازی ہوں چاہے سر ہی ہوں کچھ بھی ہوں میں سب سے پہلے والدن کا نا فرمان ہوں اس کے اوپر جنت خرام ہے اللہ جنت کی خوش شبو سر کر رہا ہوں کہ پانچ سر پہلے ہنشک ہو جائے گی دوسرا چوگل خور جو بیک بائٹن کرتا ہے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے نا یہ غیبت کرنا استغفراللہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مفت میں یہ لیتے ہیں اس لیے ہم آیا کہ ہو سکتا ہے دانی اللہ کی بارکاب میں گڑ گڑائے توبہ کرے تو اللہ اس کے زنا کو ماف کر دیں لیکن جس کی غیبت کی جب تک وہ ماف نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا یہ ہم غنائے مفت میں لے رہے ہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں ادھر بیٹھے ہیں تک کسی کا ریکار لگا دیا اللہ کے نیک بندوں کو بھی نہیں چھوڑتے نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں تو تیسرا فرمایات دییوس دییوس پس ہے کیوں کہتے ہیں شیملیس پرسن بے شرم انسان یہ اپنی بیویوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بے پردہ لے کے محفلوں میں گماتا ہے اسے دیوس کہا گیا ہے تو آج اللہ کی گھر میں بیٹھ کر محبوب ہوا ہے جو محبوب کی ارداد سے پیار کرتا ہے کوئی پتہ نہیں کب بلاوہ آ جانا ہے اللہ کی گھر میں بیٹھ کر نمو سے رسالت کی محفلوں میں بیٹھ کر احض کریں یا الہی آج کے بعد ہم والدان کے نافت مانے نہیں کریں گے ہم غیبت نہیں کریں گے اور بے حیائی بے پردگی کو روکیں گے مردم والا وعدہ کرو آتا ہے کوئی پتہ نہیں یا رب مصطفیٰ مجھے اور میرے ملت کے نجوانوں کے اوپر استقامت تا فرما آمین سم آمین وما علینا